بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے بیان میں سب سے اہم بات حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں جائے گا اور ایسا شخص جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا اس حدیث کی تشریح کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ جس کے دل میں تکبر ہوتا ہے گویا اس تکبر کی بنا پر وہ حقوق العباد کو ادا نہیں کر رہا اگر اس کے دل میں آئیزی ہوتی تو جو اللہ نے اسے مال دیا ہے دولت دی ہے فراوانی دی ہے تو وہ اسے اللہ کے غریب بندوں کے حقوق کو ادا کرتا ان کا احساس اور ان کے بارے میں اس کے دل میں کچھ احساس ہوتا کچھ خیال ہوتا لیکن چونکہ وہ تکبر کر رہا ہے اسی تکبر کی بنا پر وہ غریبوں کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ ایک دن جنت میں جائے گا لیکن اپنی بد اعمالیوں کی سزا بھگت کر اسی طرح وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہے وہ شخص ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو گناہ ہوں گے وہ ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا لیکن بالآخر اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے رحم و کرم کی بنا پر جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے تو میں آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين